بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماروخ افتخار جیسے کہ ہمارا ٹوپک چل رہا ہے ہم ورڈپریس کو کیسے ورڈپریس کو یوز کر کے ڈرنمیکلی اپنی ویب سیٹ کر دیتے ہیں تو آج کا میرا ٹوپک ہے تین ورڈپریس میں ہم تین کو کیوں یوز کرتے ہیں تین کا کیا رول ہے ورڈپریس میں تو چلیں جی آئیں دیکھتے ہیں ہم اپنے ویب سیٹ کی طرف چلتے ہیں میں نے براوس پر اوپن کر کے رکھا ہوئے ڈیش بورٹ کو ڈیش بورٹ کھلا ہوئے اس کے ساتھ میں نے اپنی ویب سیٹ کو بھی اوپن کیا ہوئے آج ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تھیمز جو ہیں اپیرنس میں ہوتے ہیں اپیرنس میں جا کے میں نے اپنا ایک تھیم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ تین تھیمز ہمیں شو کروا رہا ہے ایک ٹوانٹی ٹوانٹی تھری ہے ایک ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے ایک ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہے یہاں پہ میں ایڈ نیو پر جاؤں گی ایڈ نیو پر جا کر میں اپنا تھیم جو ہے ایڈ کروں گی نیو میں ایسٹرا تھیم ادھر سے ایڈ کر رہی ہوں ایسٹرا پہ میں نے ایسٹرا میرے پاس بیگے سے لکھا ہوا آگیا اس پہ میں نے کلک کیا تو ایسٹرا میرے پاس آگیا ہے یہاں پہ پر 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 آپ کے پاس جو ہے ایسٹرا تھیم آپ کے پاس شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک انسٹال ہے اور ایک پریویو ہے پریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے کھول کے دیکھنا چاہرے کہ اس میں کیا کیا آئیکنز ہیں اور اس میں کیا کیا دیا ہوا ہے تو ہم اسے انسٹال کریں گے انسٹال کے بڈر میں میں نے کلک کر دیا ہمارے تھیم کی انسٹالیشن ہو رہی ہے تھیم کی انسٹالیشن ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ہم ڈیش بورڈ پر آ کر ایک جو ہے میں دوسری فولڈر میں جا کر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھیم میں جو ہے کچھ پروبلمز آ جاتی ہیں جو کہ فیلڈ ہو جاتا ہے ہمارے انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ انسٹالیشن فیلڈ ہو جاتی ہیں وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا ہے تو ہم دوسری سائٹ پر جا کر ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر کے ہم اس کو ورڈپریس کے جو ایچٹی ڈوکس ہے ایچٹی ڈوکس میں جا کر ہم وپ کانٹینٹ کا فولڈر ہو گا اس میں تھیمز ہوں گے تھیمز میں جا کر ہم اس کو اپلے وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے دن جو ہے میں آیا اس کو آپ کو پروسیجر جو ہے میں کر کے دکھاؤں گے یہ ہمارا جو ہے تھیم ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تھیم جو انسٹال ہو گیا اس کو میں ایکٹیویٹ کر دوں گی تھیم میرا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ہم جی تھیم یہاں پر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے میں آپ کو ویب سائٹ پر کر کے دکھاتے ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس تھیم جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اس سے ہماری ویب سائٹ پر کیا یہاں دیکھیں ہماری ویب سائٹ تھیم کے مطابق ہو تھیم یہ ہوتا ہے وہ تھیم میں ہم ویب سائٹ کو تھیم کے مطابق اس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں تھیم ہمیں بتاتا ہے کہ تھیم کے ذریعے ہم اپنی ویب سائٹ کو کیسے اس میں تھوڑا سا کونٹینٹ آٹ کر کے اس کی سلائیڈرز یا کچھ بھی آٹ کر کے ہم اپنی ویب سائٹ کو اچھے سے اچھے بنا سکتے ہیں کچھ تھیم جیسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ڈیمی میں بھی دیا ہوتے ہیں اس تھیم کو یوز کر کے ہم اپنی ویب سائٹ کو انہینس کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ تھا ہمیں اپنی جو تھیم ہے تھیم کو ناؤنلوڈ کرنے کا دوسرے طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک نیو ٹیب میں جائیں گے وہاں پہ ورڈپریس.org لکھوں گی میں ورڈپریس.org کی ویب سائٹ پر گئے یہاں پہ تھیم اوپن ہوگی ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں پہ میں دھونوں گی کہ میں مجھے جو ہے تھیمز کہاں پہ ملیں گے ڈاؤنلوڈ این ایکسٹینڈ ڈاؤنلوڈ اور ایکسٹینڈ میں سیکنڈ نمبر پر تھیمز آ رہا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی اس تھی وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ آئے دیکھیں یہاں پہ جو میں نے تھیمز جو ہے پہلے کے ڈاؤنلوڈ تھے وہ شو کروا رہا ہے اور جو میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایسٹرہ تھیم وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کو کہہ رہا ہے یہاں پہ سارے ڈاؤنلوڈ جو تھیمز ہیں وہ پہلے سی بتا رہا ہے کہ یہ themes یہاں پہ ہیں ان میں سے میں کوئی بھی theme جو ہے ocean wp یہ بھی میں یہاں سے download کر لوں گی یہاں پہ اس کی downloading start ہو گئی ہے تو یہاں پہ میرا theme download ہو گیا ہے میں downloads میں جاؤں گی download سے میں نے اپنے theme کو copy کیا copy کر کے میں اس کو وہاں پہ paste کروں گی جہاں پہ میرا wordpress کا folder پڑھا ہوا ہے میں نے اس کو اپنے folder drive e میں رکھا تھا folders server کے نام سے جو folder میں تھا اس میں zap کا جو folder تھا اس میں htdocs میں جاؤں گی htdocs میں جو wp content ہوگا dashboard learning website learning website بنائی تھی میں اپنے folder learning website میں جاؤں گی اس میں جو wp content ہوگا wp content میں folder ہوگا themes کا themes کا folder میں open کروں گی یہاں پہ میں اپنا جو ہے downloaded theme جو ہے paste کر دوں گی یہ downloaded theme جو ہے میرا zip file میں ہے اس کو میں extract کروں گی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں گی ادھر میں نے اس کو refresh کیا refresh کرنے سے یہاں پہ دیکھیں second number پہ آپ کے پاس wp ocean جو ہے آپ کو show کروا رہا ہے اس کو میں نے یہاں سے activate کر دیا ہنجی تو wp ocean جو ہے یہاں سے open ہو گیا ہے activate ہو گیا ہے اب میں اپنی ویب سیٹ پر جاؤں گی اور یہ ocean pw کے لحاظ سے اپنی میری ویب سیٹ میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائیں گی اب یہ میری ocean pw کے لحاظ سے ویب سیٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو گئی ہے تو یہ تھا themes جو ہم دو طرح سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آج میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو جہاں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں فولو کریں thank you for watching